بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویبرز کیسے ہیں آپ سب امید کرتے ہیں آپ سب بلکل ٹھیک ہوں گے تو آج میں آپ کے ساتھ کریلے بنانے کی ریسپی جو ہے شیئر کر رہیں بنانا شروع کرتے ہیں کریلے اور پیاز بنانے کے لئے جو میں نے انگریڈنگ کی ہیں ان میں سب سے پہلے یہ کریلے ہیں ان کو انگلیش کمیٹر کوٹ کہتے ہیں ان کو میں نے پہلے نمک لگا کے رکھا تھا اور اس کے بعد ان کو بہت اچھی طرح واش کر کے تو پانی ان کا سکویز کر لیا ہے اور اس کے بعد یہ پیاز ہے یہ پیاز میں نے تھوڑے سے موٹے موٹے کاٹے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں آپ ان کا سائز ان کو بہت زیادہ باریٹ نہیں ہی کاٹنا اور اس کے بعد سبز مرچیں ہیں ان کو بھی میں نے بریٹ کاٹا ہے چاپنے کی ہیں یہ ٹوماتر ہیں تین عدد اور ان کو بھی کیوپس کی شکل میں ہی میں نے کاٹا ہے سپائسز میں چلی فریقس ہیں سرخ مرچ ہیں حلدی ہے نمک اور گرم مسالہ گرم مسالہ اس کے سب سے انلاسٹ میں جائے گا سٹوپ میں نے آن کر دیا اور اس پر کڑا ہی جو ہے اس میں کوکنگ آئل جو ہے وہ ڈال کے رکھ دی ہے سب سے پہلے ہم آئل کی گرم ہونے کا بیٹ کریں گے فلیم جو ہے وہ میں نے میڈیم رکھا ہوا ہے ہائی فلیم پہ ہم نے ان کو فرائن نہیں کرنا نہیں تو جھل جائیں گے آئل جو ہے ہم اس کو سب سے پہلے ٹیسٹ کریں گے ہم نے اس میں ایک پیس جو ہے وہ کریلے کا ڈال ہے اس کو جسٹ ٹیسٹ کرنے کے لیے تو آئل ہمارا گرم ہو چکا ہے ہم اس میں خوش کریلے ایٹ کر دیں گے اور ان کو اچھی طرح فرائن کریں گے یہ دیکھ رہے ہیں ابھی ان کا کلر جو ہے وہ بلکل گرین ہے تو جب ہم ان کو فرائن کریں گے تو یہ ان کا کلر جو ہے وہ بہت زیادہ چینج ہو جائے گا گولڈن بڑاون ہو جائے گا کریلے جو ہیں مینیمم بھی جو دس سے بارہ منٹ میں فرائی ہوں گے تو آپ نے اس کو ہلکی آنچ پہ ہی فرائی کرنا ہے فلیم جو ہے وہ آپ نے ہائی نہیں کرنا کریلے فرائی کرنے کے لیے ہمیشہ جو ویجیٹیبل آئیلہ بہت زیادہ ہی ڈالیں تو بعد میں بھی آپ یہ آئیل یوز کر سکتے ہیں یہ دیکھیں کریلے جو ہیں ہمارے پرائی ہو چکے ہیں ان کا کلر جو ہے وہ گولڈن بڑاون ہو چکے ہیں تو اب ہم یہ والی کریلے جو ہیں وہ ایک پلیٹ میں نکال لیں گے ان کا آئیل جو ہے وہ اچھیدان نچوڑ کے پھر ہم ان کو نکال لیں گے ابھی ان میں بٹر پیپر یا کوئی بھی ٹیشو وغیرہ ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے اب ہم جو بچے ہوئے باقی کرے لیے تھے ان کو بھی سیم پراؤسس میں فرائی کر رہے ہیں یہ دیکھیں اب ان کا کلر کتنا زبردست لگ رہا ہے بلکل فرائی ہو چکے ہیں آئیل جو ہے وہ ہمارا پہلے سے ہی گرم ہے تو بچے ہوئے ہاں آئیل میں اب ہم پیاس ڈال دیں گے سوالسالسول کے پیاس ڈال دنیش ریه کریلوں کو جو پیاز ہیں ان کو بھی ہم تب تک ہونیں گے جب تک ان کا کلر نہ چینج ہو جائے اور یہ سافٹ نہ ہو جائے پیاز جو ہے وہ فرائی ہو چکے ہیں مینز کہ ان کا کلر چینج ہو چکا ہے اب ہم اس میں باقی کے انگریڈینٹ جو ہے وہ ایڈ کریں سب سے پہلے میں نے ٹوماتر ڈالے ہیں اس میں اور اب اس میں کٹی ہوئی سب اس میں جلال دیں گے ان کو ایک دفعہ مکس کریں اور ساتھ ہی ہم اس میں جو ہمارے ڈرائی سپائسیز ہیں وہ ڈالیں ٹو ٹیبل سپون ہم چلی فلیکسی یعنی کہ کٹی ہوئی میٹری ڈالیں گے ون ٹیبل سپون ہم اس میں سالٹ ایڈ کریں گے آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق کم یا زیادہ بھی ڈال سکتے ہیں تو چونکہ ہم نے جو کرے لے تھے ان کو پہلے نمک لگا کے رکھا تھا اس لیے نمک کم ہی ہمیشہ ڈال دی گئے اب ایک ون ٹیبل سپون ہی میں نے ہلدی ڈالی ہے اور ون ٹیبل سپون جو ہے وہ اسی بھی سرخ میں جو ہے وہ ڈالی ہے آپ سپائسیز اپنے ٹیسٹ کے مطابق ڈالیے گا کچھ لوگ مرچ زیادہ کھاتے ہیں کچھ لوگ مرچ بہت کام کرتے ہیں یعنی کہ ہمارے گھر میں تھوڑا سا سپائسی کھایا جاتا ہے اس لیے ہم مرچ کا استعمال تھوڑا سا زیادہ کرتے ہیں ہاف ٹیبل سپون جو ہے میں نے گرم مسالہ ڈالا ہے اور اب ہم اس میں جو فرائی کی ہوئے ہمارے کریلے ہیں وہ ڈال دیں گے اب جو پکانے کا پروسیجر ہے وہ بہت شارٹ سا ہے بس ان کو ڈالنا ہے اور اس کے بعد ان کو اچھی طرح مکس کر دینا ہے کیونکہ کریلے جو ہیں وہ ہمارے آلڑی فرائی ہو چکے ہیں تو ان کو بہت زیادہ پکانے کی ضرورت نہیں ہے یہ ہے ہماری پیاس کریلے کی جیسی بھی اگر آپ لوگوں کو اچھی لگی ہو تو ہمیں اس میں کمنٹس میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو کیسی لگی اور یہ بنانے بنانا بہت ہی آسان ہے بہت آسان طریقہ ہے آپ بھی ضرور بنائیے گا اور دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حکم موسیقی